اور یہی وہ جمعہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے جو دعا کریں گے رب کریم اس دعا کو قبول کرے گا اور بعض محدثین کا کہنا ہے کہ یہ گھڑی تب کی ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خطبے کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے جو دعا کی جائے رب کریم اس دعا کو قبول کرتا ہے قابرین کا بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ وقت جس میں دعایں قبول ہوتی ہیں نماز اثر کے بعد کی گھڑی ہے اور کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ جب معزن جمعہ کے دن اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت میں جو مانگا جائے اللہ کریم عطا کرتا ہے اور کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ جب جمعہ کے دن سورج ڈھل رہا ہو اور شام داخل ہو رہی ہو وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں جو مانگا جائے اللہ کریم عطا کرتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ چند اوقات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان اوقات میں آپ نے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہ رب العزت کا کوئی بھی اس میں مبارک پڑھ لیں یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو اکتالیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں یا وہابو یا وہابو یا وہابو اکتالیس مرتبہ ہی ان کلمات کو پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اللہ رب العزت سے جمعہ تل مبارک کے دن مانگتے رہیں مانگتے رہیں اللہ کریم عطا کرتا رہے گا اور جمعہ کے دن کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں غسل کریں درود پاک پڑھیں ذکر الہی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر اللہ سے مانگیں اللہ کریم ضرور عطا کرے گا اور کبھی بھی آپ کی دعاوں کو رد نہیں کرے گا آپ کو مستجاب الدوات بنا رہے گا اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کریم آپ کی زندگی کو حشحال کرے گا اور نصیب اور مقدر کو ضرور چمکائے گا انشاءاللہ